آ گیا زندگی کا کرینہ جہاں ہم لوگ رہ رہے ہیں تو جیسے جیسے جو جو کچھ ہوگا میں آپ لوگوں ساتھ شیئر کروں گی ابھی مجھے خود بھی نہیں بتا کہ ہم لوگ کیا کرنے والے ہیں کہاں جانے والے ہیں کیا ہونے والے ہیں تو جو کچھ بھی ہوگا میں آپ لوگوں کو دکھاتی رہوں گی میرے ساتھ رہیے گا اور دعا میں بلیز یاد رکھیے گا اور جس نے ابھی تک بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو پریس پریس کیجئے جس نے سبسکرائب نہیں کیا اور جس نے لائک نہیں کیا کمنٹ نہیں کیا پریس کمنٹ کیجئے مجھے بتائیے آپ کو میرے بلوگ کیسے لگتے ہیں کیسے نہیں لگتے ہیں تو میرے ساتھ رہیے گا میں آپ لوگوں کو دکھاتی رہوں گی اچھا جی مجھے یہاں پہ وائس آور کرنا پڑا کیونکہ میری آواز صحیح نہیں آرہی تھی یہاں پہ ویڈیو صحیح سے ریکارڈ نہیں ہوئی پتہ نہیں کیا ہوا مسئلہ ہو گیا میں آپ لوگ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ہم لوگ جا رہے ہیں صوبیاں مہل خالہ کا فارم ہاؤز ہے اور وہاں پہ اب شوٹنگ وغیرہ بھی ہوتی ہے اور ایک سائیڈ پہ انہوں نے اللہ محمد کی گیلری بنائی ہوئے جو کہ بہت ہی حسین اور بہت ہی خوبصورت ہے نایاب نایاب قرآن پاک ہیں اللہ تعالیٰ کی خلاف کعبہ وغیرہ ہیں ہر چیز ہے وہ میں آپ لوگ کو آگے دکھاتی رہوں گی آپ لوگ دیکھئے گا بہت ہی اچھی چیزیں ہیں تو یہ بس ہم لوگ اب گاڑی میں بٹھے ہیں بہت ہی حسین بیو تھا اور الحمدللہ بڑی دیر کے بعد ہم یہاں پہنچے اتنا لمپا سفر تھا تھک گئے تھے بیٹھ بیٹھ کے یہ ان کی صوبیاں مہل ہے جس کا ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانے کے لیے ہمیں گاڑی میں جانا پڑتا ہے اتنی زیادہ بڑا ان کا یہ فارم ہاؤز بنایا ہے تو یہ جو ہے یہاں پہ بھی انہوں نے چھوٹے چھوٹے انٹیکس کی چیزیں ہیں جو لگائی ہوئی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی پرانی پرانی صدیوں پرانے ان کی چیزیں ہیں جو یہاں پہ انہوں نے رکھی ہوئی ہیں اور ہم دیکھ رہے تھے یہ سب چیزیں اور پھر ہم نے سوچا کہ پہلے وہی جلتے ہیں محمد گیلری میں وہاں جا کے یہاں پہ اللہ کی اور محمد صلی اللہ علیہ السلام کی سب کی یہاں پہ قرآنی آیات ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ لوگ کو شیئر کرواتی ہوں بہت ہی زبردست چیزیں ہیں یہاں سے دور دور سے لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے تو آپ لوگ کو بھی بھی وزر کرواتی ہوں اور دکھاتی ہوں سب چیزیں میرے ساتھ رہیے گا اور یہ دیکھیں یہاں کا ویو اس قدر خوبصورت ہے انٹیک چیزیں ہیں یہاں پہ ایک ایک چیز ان کی بہت نایاب ہے ہر ایک بتا نہیں کہاں کہاں سے انہوں نے یہ چیزیں ملوہ ملوہ کے سپیشل لگائیں گے میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں یہ ہے ان کی محمد گیر رہی یہ میں باہر سے آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ساری انٹرس ہے اس کی یہاں پہ آپ کو شوز اتار کے جانے علاوہ ہے اس کے شوز کے ساتھ نہیں آپ جا سکتے ہیں ساری قرآنی آیات میں دیکھتے ہیں یہ ساری قرآن پاک ہے یہ سارا یہ سارے قرآنی آئسے کھول کے رکھے ہیں یہ دیکھیں کس قدر انٹرس ہے محمد گیر رہی کی وہ میری خالہ ہیں وہ میری خالوں ہیں بہت ہی نایات چیزیں بہت ہی نایات چیزیں بہت ہی انٹیک چیزیں کریں یہ سارے یہ سارے یہ سارے انٹیک چیزیں ہیں یہ اس پتھر پہ یہ اس پتھر پہ قدرتی اللہ لکھا ہو گول سا پتھر سا بنیاد ہے سارے یہ اللہ لکھا ہو اس پتھر پہ بھی یہ گول کا پڑھا ہوگا ان کے پاس یہ محمد صرف یہ قدرتی سارے یہ وہ کلمی کٹابیں ہیں اور ان کے نقشے بنے ہوئے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں اچھا چیزیں مثلا کوئی بخارہ کی ہے کوئی کسی علاقے کی ہے ایسی رکھتے ہیں نا اس میں وہ صرف دنیا کے کونے کونے سے میں یہ لے آئے رہا چیزیں اور پھر سب سے اہم ہماری کشمیری ہے زیادہ دنیا میں سب سے بڑی کتابیں کشمیری ہونے کی قرآن پاک کی جس کی مسار ہوگے زمین میں نہیں ہمیں فخر ہونا چاہیے کشمیری ہونے پہ کہ یہ کشمیریوں نے یہ کام کیا انہوں نے جو بھی کیا وہ لا جواب کیا تو یہ سارا سلسلہ یہ ہے اور یہ اس زمانے میں نبی پاک کے نام بندہ کی ہوئے محمد دکھا ہوا ہے یہ سارے برتنوں اس زمانے میں استعمال ہوتے تھے ہزار سال پہلے تو یہ ہمارے محمد کے علی کی شام ہے کسی بندے نے مجھے بتایا کسی بندے نے مجھے بتایا میرے دوست نے دبی کی بات اس نے مولا زائد میں ایک بندہ قرآن کو جیت بیج رہا ہے اور وہ چھوٹا قرآن جمعیہ کا سب سے چھوٹا قرآن پاک میں بھگابا کے چل گیا خبار میں دکھا ہوا تھا اندرستانی خبار میں اس کا نمبر بھی چھو تھا میں نے اس کو فون کیا میں نے کہا بھائی صاحب یہ جو قرآن پاک ہے آپ کے پاس مجھود ہے کہ تو میں نے کہا کہ محترم میں کسی بندے کو بیج رہا ہوں اسے میں نے بندے کو ٹکٹ کرائی ہزار ڈال دیا کہ جہاں اس کو دیکھا ہے ایکسپرٹ تھا کہ یہ قرآن جیتے ہیں اس نے دیکھا بھی جو بنائی یہ وہ مجھے سمجھ آگئی کہ یہ قرآن ہے بڑی خواہش دیلیں تو وہ بندوں دل بیٹھا تھا میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا بھائی صاحب نراض دلنا مسلم آنے کہتا ہاں میں مسلم ہیں میں نے کہا بیٹا میں اس میں بارگنم نہیں کرتا ہوں اس کی پیٹ پہ تھا جب میں لے رہا تھا اب تو مجھے پتا لگے یہ ٹھکیں گے تو اس زمانے میں بنا دولار تھی تو میں نے کہا اس میں فلسفہ یہ تھا اللہ کے ساتھ پاڑنے شیفتی میں دی کہ ایٹی فیصاد میں نے ربطوں دینا ہے ابھی سوزاد میں نے خرچ کرنا ہے اس نے نیک بخص نے مجھے کہا یہ پیچتر لاکھ روے میں لوں گا چھوٹے قرآن کا میرے پاس تلے پیسے پیچتر لاکھ بن گیا ایک کروڑ کے انڈیان اس زمانے پاکستانی ایک کروڑ میں بن گیا اور اس کی جو جنرل ویلیوٹی بٹھویں پانچ سے ساکھ آٹھ لاکھ سے زیادہ نہیں تھی آنفرچنیلی مجھے ملا نہیں جب بھی میں گیا آوچن پر بک گیا ہے جو بھی کچھ ہوا میں نے کہا مہترم آپ ناراض نہیں ہونا میں آپ کو پچیس لاکھ روپے دے سکتا ہوں میرے پاس پڑھے دوئے ابھی میں آپ کو within ابھی آپ کو پیسے دے سکتا ہوں وہ والے والے جو دبائیوان انڈیا میں وہ کرتے تھے اس نے میرا مظاہر آیا میں واپس آگے بڑا بیدہ ہو گیا رونا آگیا مجھا اکیلا تھا میں تو جو فلسفہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ تحجد کے ٹائم میری بچی ہو میرے بچوں تحجد کے ٹائم جو آدمی اللہ سے بڑا آکے مانتا ہے اس کو گھنٹی ملتا ہے میں اس کی زندہ نسال ہوں تو میں رو رہا تھا میں تو پنچ و نوازی بھی نہیں ہوں تو تحجد کے ٹائم میں نے سنا تھا ایسا پہلے بھی ہو چکا تھا تو میں بڑا رویا اللہ سے بھی میری مسیح میں چھوٹا سا قرآن ہی کرتا تو تحجد ٹائم کی طرح ہوا جائے ٹائم بجے کا ٹائم ہوا تو میں نے جناہ کے لئے دعا مانگی بسکر گڑایا اللہ سے اور سو گیا سو کے اٹھا جاؤ نو دس بج گئے تھے اکیلا تھا میں دوبائی فلیٹ تو میں اپنی دکان پکے ہوں ویکی کے لئے دکان کھولی ویکی وہاں پڑھتا تھا تو میں نے دکان کھولی کہ چھوٹا جا میں بیٹھوں گا اور جا کے دورا بہترہ کچھ کے لئے خانی پیدا کرتا دنیا لندن سے بھی آتے دورا تو میں جو ہی اندر داخل ہوا تو ایک بندہ آیا تو مجھے کہتا ہے کہ یہ مستر راہی سر یہ نہیں راہی کہتا میں اندر آسا تو دکان میں اسے جا رہا رہا بڑھتن بڑھا رہا بڑھتن لگا رہا میں بیٹھ گیا میں نے کہا میں کیا کرسکتا ہوں کہتا میں قرآن لائے ہوں آپ کے لئے درازے قادم تھا ٹکڑا تھا اچھا ملکم دو قرآن میں جس نے چھوٹے یہ والے دکھائیں میں اس کو بھی بولا کہ میں بارگنگ نہیں کرتا ہوں بائنسا اس میں مجھے وہی بولا چانیس روپے ڈالر تھا ٹھیک ہے اسے بولا بارہ سو ڈالر دوہ لے لئے میں نے کھلا دراز پیسے دیئے میں نے کہا آپ کو ایسے کرنا آپ کی میر بانی ہے شام کو ملے کہ میں سے مصروح ہوں میں نے کہا مصروح کہا میں نے کہا جان چھوٹے جان چھوٹے کہا وہ یوں ہی نکلا نا تو میں نے جنوباز سی کلیپ بھی پڑے کرو کیا میں نے بڑا رویا اللہ سے اللہ سے شکر و اللہ کا ہوں میں ایک مانگا رہا تو انہیں دو دیں شام ہوئی میں نے اس کو بلایا جنابی کوڑے کھانے کھو میں کھلایا تو کہاں سے ہوگی؟ سمرتن مخارس ہے اور کیسے ہے یہ قرآن بلتے ہیں رفتہ رفتہ دس لارہ ہے بارہن لارہ ہے تیرہن لارہ میں لیتا جا رہا ہوں درست ایک دوسری ہوگی میں نے کہا بھائی کون سی فیکری لگائی ہوئی تُم نے جذہ سے بنابنا رہا ہے مجھے تو پڑھ رہا ہوں ایکسپرٹ ہوں اس کا ٹی 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 کس میں تین سو سال کس میں پانسو سال پرانا تو ہس پڑھا کہتا ہے شاید تجھے علم نہیں ہے سمرکان بہارہ میں نے کہا جتنے بھی قرآن ہے تیرے پاس نے تو لیا تو الحمدللہ چار ہزار قرآن پاک ہے چار سال چار لار میرے پاک دونیا کی سب سے بڑی کارکشن دیر ہے اس کی یہ سٹو یہ انترس ہے سیڈیاں چڑھ کے بہتی سنوٹا ہے یہ سارا بھی ہوئے اور یہ کہ نیچے والی محمد گل رہی تھی اور یہ جو اوپر والی ہے یہ اللہ گئر رہی ہے یہ سارے اللہ تعالیٰ کی نام کی چیزیں پڑھ رہی نہیں ہے یہ اللہ لکھا ہے یہ اللہ لکھا ہے یہ انترسان کی فیلم چیزیں پڑھا جب آپ سوچتے ہیں تو آپ سارا کچھا سا آن سمیٹ کے آقا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی پتھر ہے اللہ جیسے دیرے ہاتھوں میں ہے اللہ محمد کبھا ہے محمد کبھا ہے اور یہ خط مبارک ہے شام کے باشا کو لکھا ہے اس کے اوپر کتابیں ہیں یہ پرانے علم ہیں جس پر زیادر ہم نے سنی رکھے ہوئے ہیں لیکن وہ شیعہ بارے بھی ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے لیکن زیادر سنی وہاں میں سے زیادر پلم گیا اور یہ دنیا کا یہ جو آپ نے تو بڑے گلاف دیکھوں گے لیکن لال گلاف آپ نے ان دکھا ہوگا پہلے لال گلاف ہوتا تھا آئی سے چار پانچ سو چھ سال تالے وہ یہ مہیں مبارک ہے مہترم یہ اس کے اندر بال نبی پاک کے جو ہے کس میں آئے پکسل پھٹ جائیں گے اس چادر کے اوپر اس کو حال آتا ہے اس میں چیزیں توڑنی شروع ہی تھا یہ نہیں آئے تجھے نظر وہ دیکھ یہ ساری ہیں پانچ یہ ہیں اس میں وہ میں کوئی موم خراب ہو گئی ہے کیا ہوا یہ میں نے کہا تھا یہ مرجان کی شاہ ہے توجدارِ حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ میرے دل میں ہے یادِ محمد مجھ کو طوفاں کی موجوں کا کیا غم وہ گزر جائے گا رخ بدل کر نا خدا ہے میرے جب محمد کیسے ڈوبے گا میرا صفینا میرے دل میں ہے یادِ محمد دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم اس میں رہتے شاہد و عالم جب سے میں امام ہوئے رہے دل میں دل میرا بن گیا ہے مدینہ میرے دل میں ہے یادِ محمد ہر خطا پر میرے چشمیں بوشی ہر طلب پر عطاوں کی مارشیں مجھ گناہگار پر کس قدر ہیں مجھ خطاوار پر کس قدر ہیں میرے بات آج دارِ مدینہ میرے دل میں ہے یادِ محمد یہ مجھے بڑا پیارا شیر ہے میں غلامِ غلامانِ احمد میں غلامِ غلامانِ احمد میں سگے آستانِ محمد قبلِ فقر ہے موت میں قبلِ رجق ہے میرا جینا میرے دل میں ہے یادِ محمد یہ بھی بڑا خود سون کے بہت سکون آیا اور پھر ہم لوگ نکلے جہاں پہ ان کی شوٹنگ بغیر آ رہی تھی یہ بہت دکھا رہی تھی میں آپ کو اتنے زبردست زبردست انہوں نے یہاں پہ بہتر بغیرہ رکھے ہوئے تھے دیکھنے میں بالکل ارجنل لگ رہے تھے کوئی دیکھ کے کہہ نہیں سکتا کہ یہ نا وہ ہے اندھیرہ تھا اس لئے پتا نہیں جار رہے تھے نہیں تو روشنی ہوتی تو آپ لوگ دیکھتے آپ لوگ خود حیران ہوتے اس قدر خوبصورت خوبصورت مورتیاں بڑی ہوئی تھی اچھا یہاں پہ بھی شوٹنگ چل رہی تھی تو انہوں نے بالکل سائلنس کا باتا کہ کوئی شو نہیں مچانا تو ہم لوگ بہت خموشی سے ساتھ جا رہے تھے تو یہاں پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں بلکل کھڑکی میں سے تھوڑا سب ویو میں نے کیپچر کرنے کوشکی یہاں کے لئے کسی کا نکاح ہو رہا تھا اور شو جب آئے گی ڈراما تو پتا چلے گا کہ کیا تھا دور دنیا ڈراما آئے گا گرین ٹی وی پہ اس کی شوٹنگ ہو رہی ہے تو یہ یہاں پہ نا خیر سے دھولا دھولا نکاح کر رہے تھے یہ چھوٹی سی میں نے آپ کو کلپ دکھایا ہے یہاں پہ ان لوگوں نے زیادہ دھر ہمیں کھڑے نہیں ہو رہے کیونکہ وہ شوٹنگ کر رہے تھے تو پھر وہ اچھا نہیں لگ رہا تھا ہمیں بھی اور ان کی ڈسٹرابلز ہو رہی تھی تو پھر ہم ساتھ والے کمرے میں گئے جو ہاں انہوں نے ایک اور سیٹ اپ لگایا تھا بس وہ تھوڑا سا دیکھا اور ہم وہاں سے نکلے کیونکہ وہ خالو نے کھانے کا رینج کیا ہوا تھا یہ خالو کا کمرہ ہے جہاں پہ وہ بیٹھ کے اپنے ڈیلر سے ڈیل کرتے ہیں اور سارا دن رہتے ہیں یہاں پہ ہی کھاتے ہیں یہاں پہ سوتے ہیں جیسے انہوں نے چھوٹی سی عمر میں کام کیا اور آج اس مقام تک پہنچے ہیں تو بہت ان کی سٹوری جو تھی ایک ہارٹ ٹچ تھی کہ دل دہلانے والی تھی اور بس پھر سونا اور پھر ہم لوگ وہاں سے نکلے اور پھر کل ہم لوگوں نے جانا تھا لاہور ہم لوگ بیٹھ کر رہے ہیں ہماری بس کا ہم لوگ برا دیر گھنٹہ پہلے آگے تھے تو بس کا بیٹھ کر رہے ہیں ہم جب آتی ہے تو پھر بیٹھتے ہیں بس یہاں تک سفر کا ہمارا سامباد کا اور آبادی لگو جائیں گے بہت اچھا سفر آہ جیسا بھی تھا بارہ خود کو بھی آپ لوگوں کو بھی بھی روائیا محمد گیل بھی اللہ گیل بھی بھی دکھائی سالے زیبی تہل ایکس فلوگ میں تب تک انقلاب پھر دعوانے آدھتے گا